بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج میں لے کر آئی ہوں آپ سب کے لئے بہت ہی مزیدار قسم کی شوارمے کی ریسپی آپ شوارمے کو گرمے جلدی سے جٹ پٹ سے بہت ہی ایزیلی بنا سکتے ہیں اور یہ شوارمہ بنانا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے اور اس بات کبھی آپ کو یقین ہوگا کہ آپ اپنے ساپ سترے ہاتھوں سے شوارمے کو بنائیں گے اور بزار کے گندے ہاتھوں والے شوارمے سے پرہیز کریں اور یہ بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے جسے میں نے جٹ پٹ سے ریڈی کیا ہے اور یقیناً کھانے والے انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے بچے تو بچے اور بڑے بھی اس ریسپی سے بنیں گے شوارمے کو بہت ہی شوک سے کھائیں گے تو اب چلتے ہیں اپنے انگریڈینٹس کی طرف اب یہاں پر میں نے آدھا پاؤں تقریباً ہوگا بولنس چکن میں نے لیا ہے اس کو چی طرح سے میں نے واش کر لیا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز میں نے کٹنگ کیے ہیں میں نے یہاں پر وان ڈیبل سپون لے لیا ہے وائٹ سرکا اور بلیک سویا سو اس کا وان سپون لیا میں نے اور تھوڑی سی میں نے جسٹ ٹو میں نے چھوٹکی حلدی ایڈ کی ہے ہاف سپون میں نے دڑا مرچ کا ایڈ کر لیا ہے اور ہاف سپون سے کم میں نے ایڈ کیا ہے لال پی سے ہوئی مرچ اور تھوڑا سا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے نمک اور یہاں پر ایڈ کیا ہے تکا مسالہ تھوڑا سا اس سے بہت ہی مزیدار سے اس کا فلیور آ جائے گا اب یہاں پر میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے کم از کم میرینیشن کے لیے رکھ دیا ہے اب آدھے گھنٹے کے بعد میں نے پین میں دو چمچ لیا ہے اور یہاں پر اس میں ایڈ کر دیا ہے وہی چکن جس کو میں نے میرینیشن کے لیے رکھا تھا اب اس کو بغیر پانی ایڈ کیے اس طرح سے ہم گلا لیں گے اور یہ دیکھیں جی یہ نون سٹک کا پین ہے لیکن میں نے اس سپون کو ذرا بھی میں نے پین میں نہیں لگنے دیا ادروہ عذاب کا جو پین ہے وہ خراب ہو سکتا ہے آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس پین کو بھی بچانا ہے اور آپ کا چکن بھی اچھی طرح سے گلچ ہے اب یہاں پر دیکھیں جی آئل جو ہے وہ علیدہ ہو چکا ہے جسٹ ٹو سپون میں نے آئل ایڈ کیا تھا اور یہاں پر میں نے اب چکن کو لیدہ سے سپرٹ نکال لیا دیکھیں یہ مکمل طور پر گل چکا ہے بغیر پانی ایڈ کی ہے اس میں اب اس کو میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے اس کے ریش اپنا لوں گے اس کو ہاتھوں کی مدد سے میں نے اس کو کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے مزید کیوبز مزید پیسیز کر لیے ہیں لیکن مکمل طور پر اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز ہو چکے ہیں اب اس میں میں نے جو سپیشل چیز ایڈ کرنی ہے وہ تھوڑا سا مایونیز ہے اس سے اس کی کنسسٹنسی ایکوال ہو جائے گی اور بہت ہی مزیدار سے اس کا فلیور ہو جائے گا اب اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ کوئی بھی چکن علیدہ نہ رہے اور مکمل طور پر اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں جی چکن ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار سا لگ رہا ہے یمی ہے اور آپ ٹیسٹ بھی کریں اس کو بلکل بزاری جیسا ہے اس کا فلیور اب یہاں پر میں مایونیز بنا لیتی ہوں جو کہ چکن میں ہم شوارمے میں ایڈ کرتے ہیں آدھا کب میں نے لے لیا ہے دودھ کا اور تقریباً اتنی کوانٹٹی میں میں نے لینا ہے مایونیز اب یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا یہاں پر مایونیز شوارمے کے لیے میں ریڈی کروں گی اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے پھینٹیں گے تو ہی ہمارا مایونیز ریڈی ہوگا 2 تقریباً میں نے چھوٹکی اس میں ایڈ کیا ہے سالٹ اور تھوڑا سا میں نے اس میں تھوڑی سی کالے مرچ ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے میں مکس کروں گی پھینٹوں گی مایونیز بنانے کے لیے سب سے ہم کام بس یہی ہے کہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹنا ہے جتنا زیادہ پھینٹیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا مایونیز اچھا ریڈی ہوگا اگر آپ چاہیں تو آپ گرینڈر وغیرہ میں بھی اس کو اچھی طرح سے کر سکتے ہیں اور ادر وائز آپ فوڑ کے مطلب سے اس کو اچھی طرح سے پھینٹیں گے تو آپ کا مایونیز بہت اچھا سا فلپی سا ریڈی ہو جائے گا آپ دیکھیں جی ما شاء اللہ جیسے میں نے فوڑک سے پھینٹا ہے بہت اچھی اس کی کنسٹنسی ہے اور مکمل ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر میں نے سالٹ بھی ریڈی کر لیا ہے دیکھیں ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت سی باریک کٹنگ کی ہوئی گاجر ہے اور باریک کٹے ہوئے کھیرے ہیں چھل کو سمیت اور باریک کٹنگ کی ہوئے پیاز ہیں اچھی طرح سے میں نے واش بھی کر لیا ہے اب یہاں پر ہم پریپیئر کرتے ہیں شوارما کو میں نے شوارما بریڈ کو گرم کر لیا ہے بازاری شوارما بریڈ ہے یہ اس پر میں نے تھوڑی سی چیلی سو سیٹ کی ہے اور اوپر تھوڑا سا مانی زیٹ کروں گی اس طرح سے اور اس کو اچھی طرح سے دونوں چیزوں کو مکس کر دوں گی تاکہ اس کا بہت ہی چیلی سو سکا اچھا سا فلیور آتا ہے ساتھ میں میں نے تھوڑا سا چکن ایٹ کر دیا ہے اور اگر آپ کو میرے اس طریقے سے میری ویڈیو اچھی لگی ہو شوارما بریڈ کی چکن شوارما کی تو میری ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ بہت ہی مزیدار سے چکن شوارما مکمل طور پر رڈی ہیں اس طرح سے میں تینوں شوارما کو بنا لوں گی اور میں نے یہ بٹر پیپر ایڈ نہیں کیا کیونکہ میرے پاس تھا نہیں تو میں نے کہا چلیں اس طرح سے میں شوارما بنا لوں ادروائز یہ اس کی لک بہت ہی اچھی آتی اگر اس کو بٹر پیپر سے میں رول اپ کرتی تو یہاں پر مکمل طور پر شوارما ریڈی ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو لائک کریں نیو چینل جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں ڈیر ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ